برگیڈیا ریٹائر ہارس نواز صاحب ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ جب یہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کے بعد فوراں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں ایک اہم کانفرنس جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور جو ہے وہ بڑا اہم ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ پرویز مشرف آرمی چیف جوائنٹ چیف آف اسٹیف کمیٹی اور صدر پاکستان رہ چکے ہیں انہوں نے چالیس سال ملک کی خدمت کی ہے بلکہ چالیس سال سے زیادہ ملک کے خدمت کی ہیں انہوں نے ملک کے دفاع کیلئے جنگیں لڑی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے پاک افواج میں شدید غم و غصہ اور استراب پایا جاتا ہے تو اب یہ بتائیے گا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی اور قانونی تقاضے جو ہے وہ اس کیس میں پورے نہیں کیے گئے ہیں تو اب یہ معاملہ آج کے اس فیصلے کو پاک افواج کس طرح سے کنسیڈر کر رہی ہے نیلا بڑا کلیر ہے آج جس طریقے سے گور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور ماں ڈسکشنز ہوئی ہیں اور پیس لی جائی ہے بڑا کلیر ہے یہ پاکستان کے ٹروپس کی فیلنگ ہے جس طریقے سے بڑا کمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹروپس کا ینگ آفیسر کا وہ آئینی تقاضے بلکل پورے نہیں ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جب چیز جن مسرف ابھی اپنے سلوٹ دکھائے اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے پرائیمیس پر پاکستان نے انٹرائٹنگ دے جا کہ حکومت کا کاروبار مفلوز ہو چکا ہے اور میں نے اور میں نے کور کمانڈرز نے سب نے مل کے چیف جسٹیف منسٹر نے گورنر نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا کہ نہ ایمجن سے نافق کی جائے پیزیڈنٹ پاکستان وہ لگا سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایک انڈویجویل کو آپ ٹرائل کرتے ہیں آپ پروٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں کیونکہ ججز کو اٹھائے تو ججز نے یہ سارا کچھ کیا نائنٹی نائن کا زیادہ سیرستہ وہاں کچھ نہیں ویلیڈیڈ بھی کر دیا کونچھ کو کرنے کی زیادہ بھی دے دی جس کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ یہ واقعی وکٹمائزیشن ہے پھر جس طریقے سے چیف جسٹیف پاکستان نے ایک مکہ بنا کے ان کی سرکانسٹک لگا کہ ان کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے اور پھر جب ایک انٹینڈ نظر آجائے کہ جی کیا ہونے والا ہے تو کیا وہ جسٹیس رہتی ہے کیا وہ انصاف رہتا ہے انصاف نظر آنا چاہیے اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب تو اس بینچ میں بھی موجود نہیں تھے پھر وہ کیوں ایسے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی فیصلہ آنے والا ہے مجھے تو یہ لئے چاہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیصلے کام پتا ہو اور اس کے بعد پھر اٹھائیس طریق کو جب جنباجوا کا کیس چل رہے ہیں آپ اسی جیٹے پکس کی ہوئی ہے ویٹیز ایرجنسی ویٹیز ایرجنسی جو کیپ جانے سے پہلے آپ یہ چاہ رہے ہیں اسے کرنا ہے اس کو بھی آپ دیکھئے